پولیس نے میرے کار ریڈ کی تا ویڈاوٹ لیڈی کانسٹیبل میرے کار دے اندر داخل ہوئے تو میرے والد صاحب نو تھانے اپنے نال لگے میں کوئی تین سو دو دا اشتیاری نہیں سکا جی تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے ان کا نام ہے ساؤت بیٹ اور ان کا تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے لیکن ان کی شہرت کی وجہ ان کے ٹک ٹاک ہے ٹک ٹاک پر ایک منفرد قسم کی ویڈیوز بناتے ہیں کہ حکومت وقت یعنی کہ عمران خان اور پی ٹی آئے کے اوپر ایک الگ انداز سے تنقید کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کافی شہرت ملی لیکن وہ لوگ جو ٹک ٹاک یوز دہی کرتے انہوں نے ان کو اس وقت پہچانا جب مریم نواز کی نیب لاہور میں پیشی تھی اور وہاں پر پولیس اور مسلم لیگ نون کے کارکنان کے درمیان میں کچھ تنازہ ہوا اور اس میں یہ گریفتار ہوئے گریفتاری کے وقت ان کو بقاعدہ وہاں پر مارا گیا جس کے بعد ان کے کافی انٹریو کیے گئے ہم نے بھی اس کے اوپر ایک شو کیا تھا ان سے انٹریو کرنے کی کوشش کی لیکن ٹائم نہیں مل سکا بارال اب یہ واقعہ جو سامنے آیا ہے یہ اپنے ٹک ٹاک پر ویڈیوز ڈال رہے ہیں اس حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں انصاف مانگ رہے ہیں یہ معاملہ کیا ہے یہ معاملہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں معاملہ کچھ ایسا ہے کہ سعود بٹ اور ایک فیصلہ بات کے شہری ہے چونکہ سعود بٹ کا تعلق بھی فیصلہ بات سے اور فیصلہ بات کے ہی ایک شہری ہے ان کے بزنس پارٹنر تھے جن کے ساتھ ان کا لین دینتا پیسو کا اس میں کوئی ان کا مسئلہ آتا ہے پانچ لاکھ روپے کا چیک ہوتا ہے اس شہری کا نام ہے حسنین مدسر صاحب تو کوئی لڑائی جگڑا ہوتا ہے اس وجہ سے حسنین صاحب ان کے اوپر دسمبر 2019 26 دسمبر 2019 کو ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کرتے ہیں تھانہ فیکٹی ایریا فیصلہ بات میں جس کے بعد پولیس کو اتنا خاص ایکشن لیتی نہیں ہے بارال ان دونوں کے درمیان میں یعنی کہ حسنین اور سعود بٹ کے درمیان میں معاملات جو ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ بیٹھ جاتے ہیں لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یہ لوگ تھانے میں اپنا حلف نامہ جمع نہیں کروا پاتے لیکن تھانے کو یہ آگاہ کر دیتے کہ جناب ہمارا معاملہ حل ہو چکا ہے اور عام طور پر جو لین دین کا معاملہ ہوتا ہے اس میں ایف آئی آر ضرور کٹتی ہے لیکن اس کے بعد ایف آئی آر کٹنے سے پہلے بھی ایس ایچو اور باقی جو عملہ ہوتا ہے پولیس کا وہ کوشش کرتا ہے کہ دونوں پارٹیوں کے درمیان میں کسی قسم کی رضا مندی ہو جائے لیکن پھر جب مجبوری ہوتی ہے ایف آئی آر کٹ دیتے ہیں ایف آئی آر کٹنے کی بات بھی عام طور پر صلاح ہو جاتی ہے کوئی تاریخ رکھ لیتے ہیں کہ جناب آپ اس تاریخ کو اتنے پیسے دے دیں گے جو بھی ہوتے ہیں مدعی آپس میں تے کر لیتے ہیں لیکن جمعہ کو ایک واقعہ پیش آتا ہے سعود بٹ کے ساتھ وہ ٹک ٹاک پر ویڈیو بھی ڈالتے ہیں اس حوالے سے کہ پولیس ان کے گھر پہنچتی ہے پولیس نے میرے کار ریڈ کی تا اور اس پولیس کو لیڈ کرنے والے تھانہ فیکٹری ایریا کے اے ایس آئی تنویر مل ہی ہوتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ آٹھ دس کانسٹیبل بھی لے کر آتے ہیں ویڈاوٹ لیڈی کانسٹیبل ان کے گھر میں گستے ہیں دن کے ایک بجے جمعہ والے دن یہ بھی جمعہ گزرائے اس دن اور گھس کر گھر والوں کو جناب سوال جواب کرتے ہیں ان سے تفشیش کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ سعود بٹ کہا ہے سعود بٹ نہیں ہوتے تقریباً ایک سے ڈیٹھ بجے کے ترمیان یعنی کہ آدھا گھنٹے پولیس والے ان کے گھر پر رہتے ہیں جس کے بعد سعود بٹ کے بہنوئی جو ان کے گھر تشریف لائے ہوتے ہیں مہمان بن کر وہ اور سعود بٹ کے والد ان دونوں کو اٹھا کر پولیس تھانے لے جاتی ہے سعود بٹ کا یہ الزام ہے کہ یہ جو ریٹ کروائی گئی ہے یہ کسی اور کی جانب سے بہیں بلکہ پی ٹی آئی کے ایم اے نے فرق حبیب کی جانب سے کروائی گئی ہے کیونکہ اے ایس آئی تنویر ملحی جو کہ تھانہ فیکٹری ایریا میں اس وقت تائینات ہے اور ان کی سربراہی میں سعود بٹ کے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا ان کا بیٹا کسی یوسی کا چیرمین یا اس طرح کا کوئی اہدے دار وغیرہ ہے پی ٹی آئی کا کوئی اہدہ اس کے پاس ہے تو انہوں نے اپنی سیاسی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے پولیس کو کہا اور پولیس نے وہاں پر ریٹ کیا میں نے ملوم ہویا کہ ایدہ جیڑا بیٹا ہے گا وہ فرق حبیب دے ہلکے دے کسی یوسی دے اندر کسی یوتھ ونگ دا کوئی اہدے دار بھی ہے گا اس سب گیم دے پیچھے میرے کار ریٹ اس طرح پولیس آلے لے آکے کران دے پچھے پورا فرق حبیب دا نائنٹی نائن نہیں پورے ہنڈر پرسنٹ حتی کا فرق حبیب ایم این نے پہلی بات یہ کہ اس اتنے چھوٹے کیس میں اتنے چھوٹے ایف آئی آر میں عام طور پر پولیس ریٹ نہیں کرتی بہت شازوں ناظر ہی ہوتا ہے اور پھر آپ اگر ریٹ کرتے بھی ہے تو پولیس گھر کے اندر کم از کم نہیں گستی اور اگر گھستی بھی ہے بہت بڑا معاملہ ہے تو ساتھ لیڈی کانسٹیبل ضرور لے کر جاتی ہے اور پھر بھی لیڈی کانسٹیبل بھی لے کر جائے تو گھر کے کسی شخص کو کم از کم اس طرح اٹھا کر نہیں لے کے جاتے بالخصوص مہمان گھر پر آیا ہو ان کا بہنوئی تھا دوسرا ان کے والد کو وہاں پر اٹھا کر لے کے جاتے اور تھانے میں بتاتے ہیں کہ اگر سعود نہیں آتا تو ان کو پرچہ دے دیا جائے یہ سب کچھ ویڈیوز میں سعود بٹ نے بتایا ہے ٹک ٹاک پر ویڈیوز موجود ہیں آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے سن رہے ہوں گے تو بظایر جس طرح معاملات آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں اور سعود بٹ اپنی ویڈیوز میں بٹا رہے ہیں کہ دوہزار انیس کا معاملہ ہے اور معاملے کے اندر ہم لوگوں کی صلح ہو چکی ہے صرف حلف نامہ ہم نے پولیس ٹیشن میں جمع نہیں کروایا اور مزے کی بات پولیس کی اس ریٹ سے ایک دو دن پہلے بھی جو مدعی ہے جس نے پرچہ کروایا تھا سعود بٹ کے اوپر حسنین مدسر ان کا نام ہے اس سے ملاقات کی ہے اور حسنین نے بقاعدہ کہا ہے پولیس کو کہ ہماری صلح ہو چکی ہے میری خود سعود سے بات ہوئی ہے سعود نے کہا ہے کہ میرا آئیڈی کارڈ ساحیوال میں رہ گیا ہے میں وہ آئیڈی کارڈ لے کے آؤں گا اور اس کے بعد اپنا حلف نامہ جمع کر آ دوں گا لیکن سعود ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میرے گر پولیس گسی ہے میں اس افسر کے خلاف ہر حد تک جاؤں گا جو قانونی راستہ ہے وہ اختیار کروں گا لیکن جیسے ہی سعود بٹ نے یہ ویڈیوز ٹک ٹاک پر ڈالنا شروع کی تو کچھ لوگوں نے ان کے مخالفین نے بلخصوص کہنا شروع کر دیے کہ جناب تم درپوک ہو تم یہ ہو تو وہ ہو بڑے بہادر بنتے ہو اور اب تم ٹک نہیں سکتے تو بھائی جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اگر وہ اپنے ہاتھ میں ہتیار اٹھا لے یا گندی زبان کا استعمال کرے یا بتتمیزی کرے یا ریاست مخالف نعرے لگائے تو وہ جو ہوتا ہے وہ ڈرپوک اور بزدل ہوتا ہے وہ ڈرپوک بزدل نہیں ہوتا جو اپنے حق کے لئے کھڑا ہو جو پر امن طریقے سے قانونی طریقے سے آئینی طریقے سے جمہوری طریقے سے احتجاج کرے تو سعود برٹ جو اپنا احتجاج کر رہے پھر آپ اس کو کہتے کہ آپ ڈر گئے ہو اچھا اگر وہ اٹھ کے خدا نہ خاصلہ کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے جو غیر قانونی اور غیر آئینی ہو جس سے کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ پیدا ہو سکتا ہے تو کیا وہ ٹھیک رہے گا پھر وہ بہادر بن جائے گا تو یہ ہم لوگوں کی سائیکی بن چکی ہے کہ جس بندے نے ہتیار اٹھا لیا جس کے پاس گاڑی آگئی اب ٹک ٹک پہ آپ دیکھ لیں جس کے پاس بڑی گاڑی ہے اس کو آپ لوگ بڑی واوا کر رہے ہوتے کیونکہ وہ بدماش ہے اور یہی ہماری پہچان ہے ہم کہ جناب جو بدماش ہے وہ جس نے اسلحہ اٹھا لیا جس نے شور مچانا شروع کر دیا وہ بہت بہادر ہے اور جس نے قانونی رسطہ اختیار کیا شرافت کے ساتھ اپنا احتجاج کیا جمہوری طریقے کے ساتھ وہ بہت ڈرپوک اور بزدل آدمی ہے تو آپ لوگوں کو جن لوگوں نے ان کو پر اعتراض کیا ہے کہ بھائی تو ڈرپوک ہے ان لوگوں کو کم از کم شرم آنی چاہیے یا ان کو آہین کا نہیں پتا یا پاکستان کے قانون کا نہیں پتا نہ ان کو جمہوریت کا پتا ہے نہ جمہوریت سے ان کا کسی قسم کا واسطہ ہے بارال جو واقعہ ہوا ہے تمام فیکٹس اینڈ فگرز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور انہوں نے الزام لگایا کہ مجھے ہنڈر پرسنٹ یقین ہے کہ پی ٹی آئی کے ایمینے فرق حبیب صاحب جو ہے ان کے کہنے پر یہ کاروائے کی گئی 99 نہیں پورے ہنڈر پرسنٹ حد تکہ فرق حبیب ایمینے کیونکہ اے سائے تنویر ملحی کے بیٹے وہ کسی یوسی کے اہدہ دار ہے پی ٹی آئی نے ان کو کوئی اہدہ دیا ہوا ہے میں نے معلوم ہیا کہ ایدہ جیڑا بیٹا ہے گا تو باقی فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے سعود بڑھ صاحب نے بھی سی پیو فیصلہ بات سے انہوں نے گزارش کیے درخواست کیے کہ بھائی مجھے انصاف فرام کیا جائے یہ میں نے کوش ہندہ اس ساری چیز دا ذمہ دار فرق حبیب ایمینے اے ایس ای تنویر ملی ہوئے گا آگے اس معاملے میں جو بھی مزید اپ ڈیٹ آتی ہے جو بھی فیکس ان فگر اور حقیقی معلومات اصل معلومات سامنے آتی ہے میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے لیکن جاتے جاتے ہمارے چینل ڈیلی نیوز ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد